عالمی پابندی کی وجہ سے ایران کے ساتھ تیل کا معاہدہ نہیں کر سکے دیامر باشا ڈیم اکتیس دسمبر دوہزار تیس میں مکمل ہوگا اس منصوبے پر چلاہز کوہستانہ اور قریبی علاقوں کے ڈائی ہزار لوگ برسرے روزگار ہیں دیامر باشا ڈیم، مہمر ڈیم، تربیلہ، فائیو ایکسٹینشن، ہربو پاور پرجیکٹ، اتابات، لیک ہائیڈرو پاور سے چھ ہزار میگا وار پیجلی پیدا ہوگی جبکہ وزیر توانہی قرم دستگیر خان نے بتایا ہے کہ دوہزار پندرہ کے بعد سے وفاقی حکومت کا کہ الیکٹرک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کہ الیکٹرک کو قانون کے اندر لانر ترجیح ہے لس بیلہ میں اگر بجلی کی فراہمی کے حوالے سے مسائل ہیں تو وہ بھی حل کیا جائے گا کہ الیکٹرک یا قانونی معاملات کو حل کریں گے تو باقی مسائل حل ہوں گے جمعہ کو سینٹ کا چیرمیت صادق سنزارنی کی زیر اصدارت اجلاس ہوا جس میں وقفہ سوالات کے دوران وزیر مملکت پرائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے بتایا ہے کہ روس کے ساتھ سستی پیٹرولیم مصنوعات کے لیے مذاقرات ہوئے تینتالیس دن میں مذاقرات کر کے مشترکہ بیان جاری کیا گیا مارچ سے پہلے کمرشک تفصیلات مکمل کرنے پر اتفاق کیا انہوں نے کہا کہ روس نے دنیا کو فراہم کردہ قیمت سے سستی قیمت پر فراہمی کا وعدہ کیا ہے تمام لوازمات مکمل ہونے پر اپریال سے منصوبے کا آغاز ہوگا گلوبی انشونس پارسی کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا اس کے تحت دیکھنا ہوگا کہ کون سے شپ استعمال ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ کس قیمت پر ہمیں تیل کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی نیشنل شپنگ کارپریشن براہ راست مذاقرت کر رہی ہیں تمام تر کمرشل معاہدے تیہ ہونے کے بعد معاملات آگے بریں گے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارت کو فروغ دینا چاہیے ہیں ہمارا واضح وقف ہے کہ ہم اپنے اوپر کوئی پبندی نہیں چاہتے عالمی پبندی کی وجہ سے ایران کے ساتھ تیل کا معاہدہ نہیں کر سکتے وفاقی وزیر طوانائی انجینئر قرم دستگی خان نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے ذریعے کراچی کے شہریوں کو ایک ہزار سے گیارہ سو میگا وارڈ روزانہ فراہم کرتی ہے کہ الیکٹرک نے سویسیدرنگ کے پیسے بھی ادا کرنے ہیں نیپرا نے کہ الیکٹرک کو 43 روپے کا ٹیرف دیا 2015 کے بعد سے وفاقی حکومت کا کہ الیکٹرک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے